ناصرین آپ تمام کا ڈی ایم ڈی نیوز میں خیر مختم ہے میچوک پولیس اسٹیشن حدود کے تحت پیش آنے والے شیخ واجد نامی شخص کے قتل کیس کو پولیس نے حل کرتے ہوئے اس قتل کیس میں ملویس ماں اور بیٹے کی جوڑی کو گرفتار کر لیا گرفتار شدہ ملزمین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے شیخ نصار احمد جو کہ پیشے سے ریالٹر بتایا جارہا ہے اور ان کی والدہ کو گرفتار کر لیا گیا بتایا جارہا ہے کہ خاتل اور مختول آپس میں دوست ہے اور مختول نے دوستی کی آر میں نصار احمد کی والدہ کے ساتھ غیر قانونی تعلقات یعنی ناجائز تعلقات بنا لیا اور وقتن فوقتن نصار اور ان کی والدہ سے پیسے طلب کرتا تھا چار لاکھ روپے پیسے لے لینے کے بعد جب نصار احمد اور ان کی والدہ کی جانب سے واجد سے پیسے واپس طلب کیے گئے تو واجد اکثر وہ بیشتر پیسے واپس کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہا تھا اور واردہ سے ایک دن قبل بھی مختول واجد اور نصار احمد کی والدہ کے درمیان فون پر تلخ کلامی گالی گلوج بھی ہوئی جس کے بعد اے ون اور اے ٹو نے منصوبہ ون تاریخے سے واجد کو اپنے گھر پر بلا کر واجد پر محلک ہتیاروں سے خاتلانہ حملہ کرتے ہوئے وہاں سے راہ فراری اختیار کی بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے واجد کا موقع پر ہی موت واقع ہو گئی جس کے بعد آج پولیس کی جانب سے جال بچھا کر اے ون نصار احمد اور اے ٹو ان کی والدہ کو ایم جی بی ایس بس سٹینڈ سے دھر دبو جا گیا اور ان کی گرفتری عمل ملاتے ہوئے مزید تفتیلات بھی بتائی گئی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیشن وائندہ ریپورٹر سید عباس رزوی کی ڈی ایم ڈی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ سب کا آدھا آپ آج مرچوک پولیس نے پرائیم نمبر 57 پر 2024 ایک مرڈر کیس میں جو اکیوز نے ان کو پکڑا تھا چیزیں کہ یہ 18 تاریکھ کو صبح ایک مرڈر ہویا تھا اور مرچوک پیس لیمیٹس میں جو کوٹ لالجہ ایریا پر ہویا تھا اس میں اکیوز جو ہے دونوں شیخ نسار احمد جو اعلیجہ کو ستہائیس سال کا عمر ہے اور ریلیشٹڈ کا کام کرتے اور جو دوسرا اکیوزڈ ہے افسر ویگم ان کا والدہ ہے یہ وکٹیم کا نام جو جس کا قتل ہوا ان کا نام ہے واجد جو پیرزاد دیگوڑکہ بھی رہنے والے پچیس سال کا ہمارے ایشو ہے کہ جو ڈیسیز واجد اور نسار اکیوز نسار ہے دونوں پانچ سال سے دوست تھے ان لوگ ملاقات موبائل ریپیر سے وائی سے ہوا تھا اور پانچ سال سے آنا جانا ہوتے رہتے تھے تو جو ایٹو ہے ان کے ساتھ جب دستی illegal relationship ان نے develop کیا اور ساتھ ساتھ جب بھی آتے illegal relationship کے ساتھ ان لوگ پائسہ بھی ان سے اکیوزن سے لیتے تقریباً چار لاکھ روپے بھی لیا ہوا جو بھی ڈیسیز ہے سترہ تاریخ کا جب بھی پائسہ مانگتے تو واجد ہمیشہ حلکہ لے دیتے اور پائسہ نہیں دیتے سترہ تاریخ بھی بھی تھوڑا گالہ گالہ چھوا تھا اٹھارہ تاریخ صبح صبح چار بجے کا صبح اکیوز نے واجد نے کال کر کے آفسر ویگم کو گالی بھی دیا تھا اس کے بعد ان لوگ نے گھر پہ بلایا گھر پہ بلایا ان لوگ پلان کیا جو دونوں اکیوز نے افسر ویگم اور نصار رحمت نے پلان کر کے گھر پہ بلایا اور جب بیڈروم پہ آیا تھا اکیوز اور اس میں نصار کہی چپا چپا ہوا تھا جیسے ہی واجد آلی اندر گسا بیڈروم کے اندر نصار نے اپنے اکیوز جو نائف ہے اس کے اسے اٹھاک کیا بالپکڑ نے کوشش کیا یہ ساری کیا تب بھی نائف رکھ پایا بارہ سے بارہ سے تیرا نائف کٹس انجوری ہم کو دکھا اس باڑی میں اور اس کی واجہ سے سپورٹڈڈ ہو گیا اب جس دن ہم لوگ گئے تو انسٹڈ ہویا تو پورا پول پورا بیٹ کے اوپر بھی کھون نکلا ہو تھا جو دونوں آف سر بیگم اور نسارا مات دونوں اپنے کپڑے چین ترکے وہاں سے باگ گیا آج ہم لوگ انفرمیشن تھا کہ وہ ایم جی بی ایرز پہ سے باگنے کوشش کر رہے تو ہم لوگ گیارہ بجے جا سپس پکڑ پکڑا تھا یہ پورا جو آپریشن ایڈیشنل ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤھ دون جائیں گیر کا پورا سپرمیشن پی بہوا تھا ایسی پی میرچوک ونگٹیشورا گرو بھی پورا اپنا گائیڈ کرتے ہوئے آئے تھا سپیشنل لی انسپیکٹر میرچوک راویندر اور ڈی آئی میرچوک بزددلی بہت مہنت کی ان لوگ پکڑنے کے لئے ساؤ ساتھ crime بھی راجشوری دینیش سانتوش آنیل یاسپین سلطانہ بہت مہنت کی ان لوگ پکڑنے کے لئے سبھی لوگ ہزر باز سیٹی بولیس سائٹ ساؤزرن ڈی سی پی ساؤزرن بولیس کے سائٹ سین لوگ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں تو اور اس موقع پہ ہم سبھی کو ریکپیشت کر رہے ہیں جب بھی آپ کی ایریا میں کوئی انسوشیل ایلیمنٹ کچھ یا کوئی انٹی انٹی سوشیل اکٹویٹی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے تو لوگ بولیس کو انٹی ایریا ٹو کے ساتھ ایلیگل ریلیشنشپ ہے تو اس بہانے پہ بلائے میکن ٹین